سب سے پہلے شوکت بھٹی آپ کو آپ کے ایمپیز کو مہدی بھٹی کو اپنے تحریک انصاف کے کارکنوں کو میرے سارے جتنے بھی یہاں ہمارے عوضے دار بیٹھے ہیں میں سب کو اس شاندار جلسے کی بھرپور مبارک بھی دیتا ہوں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں لیکن شوکت بھٹی آپ نے اتنی اتنی بڑی لسٹ پیش کر دی لگتا ایسے ہے کہ آپ ایک ہی سال میں حافظہ بعد میں وہ کام کروانا چاہتے ہیں جو ستر سال میں نہیں ہوئے دیکھیں انشاءاللہ دیکھیں سب سے پہلے تو میرا حافظہ بعد کے لوگوں آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے پانچ سال مکمل ہوں گے میرا وعدہ صرف حافظہ بعد آپ سے نہیں ہے میرے سارے پنجاب کے لوگوں سے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ان پانچ سالوں میں جو ہم ڈیویلپنٹ کا کام کریں گے اس ساری ملک کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اب میں حافظہ بعد کے نوجوانوں میں آپ کا سب کا جنون دیکھ رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں ابھی کہ یہ جو آج میں آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں آپ نے بڑے تحمل سے اور آرام سے میری بات سننی میں سب سے پہلے ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں کیونکہ اب بہت شعور لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی پچیس سال پہلے اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا جو بھی میں زندگی میں چاہتا تھا اللہ وہ دے چکا تھا میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا اور میں نوجوانوں آپ کے لئے کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہیں میں یہ چاہتا ہوں بڑے غور سے آپ میری بات سنیں پاکستان کیوں بناتا یہ ملک علامہ اقبال کی جو خواب تھی ہم سب اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی بنانے کی یہ ایک بڑے مقصد کے لئے بنا تھا اور آپ کا گھر جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم قوم نہیں بنیں گے کیونکہ ایک قوم ایک قوم تم بنتی ہے وہ جب ایک نظریہ پہ کھڑی ہوتی ہے نظریہ کے بغیر قوم نہیں بن سکتی وہ ایک عوام کا حجوم ہوتا ہے اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ کبھی آپ سنیں گے سندو جیش کبھی پختونستان کبھی بلوچستان کی ازادی کی تحریک کیونکہ جب تک میری قوم کو مقصد نہ پتا چلے پاکستان بنانے کا ہم قوم نہیں بن سکتے اور جب ایک قوم اپنے نظریہ سے ہٹتی ہے میرے پاکستانیوں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم ایک ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا نہیں بنے اور آج آج میں سامنے آپ سب کے سامنے پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا اس نظریہ پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی مدینہ کی ریاست وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے مسلمان نیچے آتے رہے تو میرے نوجوانوں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک آثورٹی بناوں جس کا نام رحمت اللہ العالمین آثورٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو اپنے سکول کے بچوں کو سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا تھی ان کا راستہ کیا تھا سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ان کو رحمت اللہ العالمین کیوں کہتے تھے کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو کٹھا کیا تھا اس میں اسائی بھی تھے اس میں یہودی بھی تھے اس میں کافر بھی تھے ان سب کو انہوں نے انسانوں کو کٹھا کیا تھا ایک نظریہ پہ اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا ریاست ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی یعنی کہ طاقتور اور کمزورے کی قانون قانون کی حکمرانی انصاف دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت فلائی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی اور تیسری خودداری کہ وہ ریاست ایک ازاد ریاست تھی اور ان تینوں کے پر بھی میں بات کروں گا لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی امر بالمعروف ونہی انہ المنکر اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا خوددار قوم انسانیت فلائی ریاست لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کروگے یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہہ جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں یہ میں پچیس سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی جب ایک قوم جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ظلم بڑھ جائے گا جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور کام کچھ نہیں کرتی تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے بچوں سے زیادتی ہیں ریپ یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپ لوگ مجرم عدالتوں میں جن کے کیس وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی ریاست کو گرانے کے لیے پیسہ چلانے کے لیے لوگوں کو خریدنے کے لیے چوری کے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلان کرنا عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے